بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک اتنا خوفناک ایک اتنا خطرناک کیس سامنے آیا ہے اور اسے پوری دنیا میں سے ایک طرح سے تھر تھلی مچائی بھی ہے اور جہاں پر ایک بہت خوبصورت موڈل ہے جس کا اتنا خوفناک قتل ہوا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کس طرح سے ایک سوپ کے بڑے سے بول کے اندر سے اس خاتون کی کھوپڑی ملتی ہے جس پر کوئی کھال نہیں ہوتی ایک کھوپڑی ملتی ہے اس کے ربز کے ٹکڑے ملتے ہیں اس کے بال ملتے ہیں اس سوپ کے بول میں سے جس کے اندر گاجریں مولیاں کٹی پڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے جسم کے باقی ٹکڑے جو ہیں ریفریجیریٹر سے ملتے ہیں کچھ ٹکڑے اس کے سامنے قبرستان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ابھی تک اس کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ مسنگ ہیں یہ بہت بہت خوفناک کیس ہے اور اس کے پیچھے جو ہے کہانی وہ اب سن کے حیران رہ جائیں گے یہ بڑی خوبصورت موڈل ہے اور کوئی عام موڈل نہیں ہے ہانگ کام کی یہ موڈل ہے بڑے بڑے جو میکزینز ہیں ووگ میکزینز بڑے بڑے فیشن میکزینز کے لیے اس نے کام کیاوا ہے ایبی جو اس کا نام ہے اور یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جو فیشن انڈسٹری کے لوگوں جو اس کو نہ جانتے ایک بڑی خوبصورت خاتون جو ہے اس کو جس بے تردی کے ساتھ قتل کیا گیا آپ یقین کریں دھان پانسی خوبصورت سے اٹھائیس سال کی یہ لڑکی ہے جس کو دیکھ کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح سے اس کے جسم کی ٹکڑے کیے گئے ہوں گے اور جس سے پولیس آفیسر آیا وہ بیان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس خاتون کے سکل میں ایک سراخ ہے اور یہ سراخ جو ہے اس کے ہیڈ انجری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو پہلی بار جب کابو کیا گیا تو اس کے بیک پر اس کے سر پر زوردار ہتھوڑی دماغ کوئی چیز ماری گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نشان جو ہے اس کے سکل کے اندر تک پڑ گیا اچھا اب بڑی پرسرار طریقے سے اس لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے پھر اس کا قتل کیا جاتا ہے پھر قتل کے بعد اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز لے کر کتنی چلاکی کے ساتھ فرار ہونا چاہ رہا تھا اپنی فاسٹ بوٹ کے اوپر اور کس طرح سے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس سے کتنی مالیت کی چیزیں کیا کیا نکلتی ہیں یہ جو لڑکی ہے یہ جو موڈل ہے اس کے چار بچے ہیں دو بچے اس کے اپنے ایک ایکس ہسپنٹ سے ہیں اور دو بچے اس کے نئے ہسپنٹ سے ہیں بسیکلی اس نے ایک اور شادی کی دوزار سولہ میں جو ابھی تک چل رہی تھی لیکن اس شادی کو ریجسٹر نہیں کر آیا اس سے پہلے اس کا ایک اور ہسپنٹ تھا جس سے اس کے دو بچے تھے وہ دو بچے جو اس کے پہلے ہسپنٹ سے تھے وہ اس کی والدہ جو ہے ان کو ٹیک آور کرتی تھی اب کس طرح سے یہ میسٹری کھلتی ہے ایک ہفتے سے یہ خاتون مسنگ ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے کیونکہ اپنی ماں کے پاس اپنے بچوں کو پک کرنے کے لیے نہیں پہنچتی ہے اس کے بعد پوری میڈیا میں یہ خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کو دھوننے کے لیے ہر طرف جو ہے چھاپے مارے جاتے ہیں لیکن یہ لڑکی جو ہے ہی مل کر نہیں دیتی لیکن اس کے بعد اس لڑکی کی گاڑی جو ہے ایک جگہ سے دریافت ہوتی ہے اس گاڑی پر خون کے دھبے ہوتے ہیں اور یہ شک گزرتا ہے کہ خون کے دھبے اس لڑکی کے ہیں اس کے بعد جب بقاعدہ ٹریکنگ سسٹم یہ آن کرتی ہے کیونکہ ہانگ کانگ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کرائم ریٹ اور اس طرح کی ہم لوگ واقعات پاکستان میں تو بہت سنتے لیکن وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا بہت بڑی بات ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش اتنی نہیں موجود ہے وہاں پر بہت ان چیزوں کے اوپر سیکیورٹی سسٹم آپ کہہ لیجئے کہ ذرا سٹرک ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جناب جب یہ اس کا پورا فالو کرتے ہیں کہ یہ نشانات کہاں تک جا رہے ہیں تو یہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں ایک گاؤں کی ایک پرانی سی امارت میں پہنچتے ہیں تین منزلہ امارت تک یہ نشانات ان کو لے جاتے ہیں وہاں پر جب یہ امارت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک پوٹ ایک سوپ پوٹ بڑا سا ہوتا ہے جس کے اندر ان کو اس خاتون کا سکل اور اس کی ہڈیوں کے کچھ ٹکڑے ربز کے کچھ ٹکڑے اور بال جو ہیں اس سوپ بول کے اندر ملتے ہیں جس کے اندر گاجرے کا ٹی بھی پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو اندر فریزر کے اندر سے اس خاتون کی اس لڑکی کی باقی جسم کی ٹکڑے ملتے ہیں اس کے بعد انہیں کچھ ٹکڑے جو ہیں سامنے ایک قبرستان سے بھی ملتے ہیں لیکن ابھی تک اس کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ مسنگ ہیں جس میں کہ اس کے باڈی کا جو سکیلٹن ہے اس کے بارے میں بھی کہا جارا اچھا اس کے جسم کو اس طرح سے الگ کیا گیا ہڈیوں سے کہ اس کے کھال کو اس کے گوشت کو الگ کیا گیا اور گھر کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ملی جس کے اندر میٹ کٹر اور موٹر لگیوی ایسی مشینیں جو ہیں جن کے ذریعے بڑی آسانی سے گوشت کو کٹا جا سکتا ہے جانور کو زبا کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کیا جا سکتے ہیں اس طرح کی مشینیں جو ہیں وہ اس گھر کے اندر سے ملتی ہیں اس کے بعد پولیس جو ہیں مزید تفتیش کرتی ہے تو چار لوگ انڈر اڈار آتے ہیں یہ چار لوگ کون کون ہوتے ہیں وہ اس خاتون کا ایکس شوہر ہوتا ہے اس ایکس شوہر کا باپ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا سسر ایکس سسر اور اس کے بعد اس کا ایک جیٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے شوہر ایکس شوہر کا بھائی یہ تین لوگ تو جو ڈائریک ملزم اور چوتھی اس شخص کی بیوی ہوتی ہے سسر کی بیوی ہوتی ہے جس کے پر یہ الزام ہے کہ اس نے پولیس کو مدد نہیں کی بلکہ پولیس کو کنفیوز کیا ایک اور پانچوی عورت جو اس کا بھی نام صاحب نے آرہا ہے جس کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ مبینہ توپر اس عورت کا تعلق جو ابھی چوئی ہے اس کے سسر ایکس سسر کے ساتھ کچھ ناجائز تعلقات تھے اور اسی کا یہ گھر تھا جہاں پر یہ باڈی پارٹس پائے گئے ہیں لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کو ان تمام باتوں کا علم تھا کہ نہیں تھا لیکن اثار اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اس سسر کو یہاں پر پناہ دی بلکہ باڈی کو بھی یہاں رکھنے کی اجازت دی اور اسی کے زیر سایہ یہ تمام کام وہاں پر ہوتے رہے تو یہ ایک طرح سے ایک پارٹنر ان کرائم ہے ان سب لوگوں کو عدارت میں پیش بھی کیا گیا وہاں کا نظام بڑھا سکت ہے انہوں نے کوشش پوری کی بیل لینے کی لیکن ان کو بیل نہیں مل سکی اور انویسٹیگیشن کا مزید ٹائم دیا گیا ہے پولیس کو تاکہ ان لوگوں کو پھر دوبارہ اگلی پیشی پر آنے سے پہلے انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہو اب اچھا کچھ چیزیں جو ہے میں نے کٹھی کی میں نے کچھ تھوڑا میڈیا کو کھنگالا تب مجھے کچھ چیزیں جا کے پتہ لگتی ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ جو ابیچوئی تھی یہ ایک بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی شو بیز موڈلنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے والدین اچھے خاصے رچ تھے کنسٹرکشن کا بزنس بھی اور بھی بہت سے بزنسز تھے اس کی مادہ جو ہے وہ فیشن کی بزنس میں تھی اور وہ اپنی بیٹی کی اکسر اوقات تصاویر ویڈیوز شیئر کرتی رہتی تھی اور ایک بہت کائن ہارٹڈ گرل کے نام سے اس کو پکارا کرتی تھی اس کے بعد اس نے جب شو بیز کی دنیا میں قدم رکھا تو اس نے بہت کامیابیات سمیٹی بہت سارے میکزینز کے اندر فرن پیجز کے اوپر یہ آئی اور بہت اس کا چرچہ ہو اس نے بہت پیسے کمائے جس میں ملین ڈالرز کی پرپرٹی ہے اس کے پاس ملین ڈالرز ہنگ کانگ کی میں بات کر رہی ہوں اس کے بعد اس نے ایک گھر بھی بنایا تھا اور بھی اس کے پاس پرپرٹی تھی لیکن جن میں سے ایک گھر ایسا تھا جو اس نے اپنے ایکس سسر کے نام پر خریدا تھا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں تھی اس وقت اس نے اپنے ایک سسر کے نام پر ایک پرپرٹی بھی خریدی تھی اس کے علاوہ بھی وہ ان کو فنانچلی سپورٹ کرتی رہی تھی بلکہ ایون الہدگی کے بعد بھی اب بیسیکلی جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق ابھی میڈیا اس کو اس طرح سے ریپورٹ نہیں کر رہا لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ ابی چوئی نے اب اس گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا تھا جس پر کہ اس کا سسر جو ہے وہ سیخ پا تھا کیونکہ یہ گھر اس کے نام پر تو لیا گیا تھا لیکن تمام پروف موجود تھے کہ اس کی پرپرٹی کی تمام پیمنٹ کرنے والی وہ ہے اور کچھ ایسی شرائط تھی جن کے مطابق وہ یہ حق رکھتی تھی اس پرپرٹی کو بیچنے کا اس کے اوپر اب اس کو بڑی ایک رنجش تھی اور وہ اس چیز سے بڑا سیخ پا تھا اس کے علاوہ ایک اور حیران کن بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابی چوئی کا جو شوفر تھا یعنی جو ڈرائیور تھا وہ اس کا دیور یعنی جیٹ تھا جیٹ سے مطلب یہ کہ اس کے ایک شوہر کا جو بھائی ہے وہ ابی چوئی کے لیے ڈرائیونگ کا کام بھی کرتا تھا جس دن ابی چوئی مسنگ تھی اس دن وہ اپنے اس ڈرائیور کے ساتھ ہی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ غائب ہو گئی سراغ جب لگائے گئے تو یہ بھی پتہ لگا کہ یہ جیٹ جو ہے جس کو اس نے اس کے بہنے بانے کی تھی جس کو اپنے پاس ایک شوفر رکھا تھا اسی نے اس کو وہاں سے اغواہ کرنے میں مدد دی اسی نے اس کے سر پر جو پہلا وار کرنے والا تھا وہ وہی شخص تھا اس کے بعد اس کو وہاں سے لے جایا گیا اس گھر کے اندر شفٹ کیا گیا جہاں پر اس کے باڈی پارٹس ملے ہیں ابھی جو لاسٹ رپورٹس ہیں کیونکہ یہ کل کی رپورٹ ہے اور ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہوں گے اس میں ابھی مزید انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اور جو تمام رپورٹس ہیں اس میں مزید کنفرم ہو جائے گا کہ یہ تمام پارٹس جو ہیں وہ ابھی چوئی کی ہی ہیں اور اس کا جو شوہر تھا جس کو پولس نے ریڈ کیا جب اس کے شوہر تک پہنچے تو اس وقت وہ بالکل تیار کھڑا تھا کوئی سو ملین ڈالر کے قریب کچھ امان موجود تھی اور اس کے علاوہ ہانگ کانگ ڈالر اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت سی قیمتی اشیاء تھی جن کی مالیت بھی بہت زیادہ تھی جس وقت اس کو پولس نے گرفتار کیا اس وقت اس نے کہنا شکر دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے ہسپتال لے جائے جائے جس کے بعد پولس اس کو ہسپتال بھی لے کی گئی جس کے بعد ہی اسے عدارت بھی منتقل کیا گیا اور ان چار لوگوں کو دالت میں پیش کیا گیا پانچ بھی وہ خاتون ہے جو کہ مبینہ تو پر اس سوسر کی گرل فرنڈ ہے اور اسے بھی پیش کیا جائے گا ایویچوئی کی فیاملی بہت تکلیف میں ازار سی بات ہے ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور اپنی ماں کی بڑی پیاری تھی اور اس کی پراپٹی اسی کی دولت جو اس نے مہربان ہو کر لوگوں کے اوپر خرج کی تھی ان لوگوں پر جن سے اس کا تعلق بھی نہیں رہا تھا ان کے پاس پھر بھی رہنے دی تھی جبکہ تعلق ختم ہوئے ہوئے اب کافی ٹائم ہو چکا تھا دوہزار سولہ میں اس نے دوسری شادی کی ہے تو ایک بڑا ٹائم گزر چکا تھا اس کے باوجود اب جب اس نے فیصلہ کیا تو وہ کہتے ہیں نہ کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو تو وہی والی چیز اس کے ساتھ ہوئی کہ جس پر اس نے احسان کیا انہوں نے اپنا شر دکھایا اور وہ دھان پان کبزورت سی لڑکی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس قدر بے دردی کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کر دیا گیا اینیوی اس کیس میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی بھی آپ کو بتاؤں گی ابنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ